اس نے کہا ارے بھائی صاحب میں یہیں اتر رہا ہوں چلیے باہر تک تو چلیے سٹیشن سے باہر خدا حافظ کہیں گے پلیٹ فارم پر اتنا رشت ہے کہ میرا باتونی ساتھی مسافروں میں ایک کہیں گھوم ہو گیا میں بھی اسے تلاش کرنے کی کوشش نہ کی سٹیشن سے باہر آ کر میں نے ہوا کو سوں گا مجھے فضا میں رچی ہوئی جمیلہ اور کمانڈو خالد کی ہلکی ہلکی خوشبو محسوس ہوئی میں بڑا خوش ہوا کہ رات کو نہیں تو صبح اپنی پیاری بیوی جمیلہ سے انسانی شکل میں ملاقات کر سکوں گا اس وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں کلکتے کی طرف نہیں جاؤں گا اور کمانڈو خالد سے کہوں گا کہ وہ مجھے اور جمیلہ کو پاکستان پہنچا دی ارادہ یہی تھا کہ جمیلہ کو پاکستان چھوڑ کر خود بارڈر کراس کر کے کمانڈو خالد کے پاس واپیس آ جاؤں گا اور جہادی کشمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا اور کشمیری مجاہدین کے شانہ بشانہ بھالتی جہریت کے خلاف لڑوں گا سٹیشن سے باہر آ کر میں نے رکشہ لے لیا اور اسے خاص جگہ چلنے کو کہا میں رکشے کو کمانڈو خالد کی کمینگاہ کے آس پاس بھی نہیں لے جانا چاہتا تھا چنانچہ میں کمینگاہ والے ٹیلی سے کافی پیچھے ایک سڑک پر اتر گیا رات کا وقت تھا سڑک پر اندھیرہ تھا ہر طرف خاموشی تھی دور کسی سڑک پر سے کسی وقت کسی ٹرک وغیرہ کے گزرنے کی آواز آ جاتی تھی یہ جگہ شہر سے باہر تھی میرے دائے جانب کافی فاصلے پر بھوپال شہر کی اونچی نیچی روشنیاں جھل ملاتی نظر آ رہی تھی میں فضا میں جمیلہ اور کمانڈو خالد کی خوشبویں سننے کی کوشش کی مگر مجھے ان کی ہلکی سے خوشبو بھی محسوس نہ ہوئی جب میں سامپ سے انسانی روپ میں آ جاتا تھا تو میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا رہتا تھا کہ کبھی دور سے اپنے کسی خاص آتی کی ہلکی سے خوشبو آتی تھی اور کبھی بالکل بھی نہیں آتی جبکہ سامپ کے روپ میں ایسا نہیں ہوتا تھا میں نے کوئی خیال نہ کیا اور کمانڈو خالد اور دوسرے مجاہدوں کی خفیہ کمینگاہ کے طرف بڑھتا چلا گیا ایک جگہ آ کر میں روک گیا اور ایک درخت کی اوٹ میں چھپ کر پیچھے دیکھا کہ اندھیرے میں کوئی میرا تاکب تو نہیں کر رہا ایسی کوئی بات نہیں تھی میں درخت کی آر سے نکل کر کمینگاہ کے طرف چلنے لگا مجھے رات کے اندھیرے میں کمینگاہ کے ٹیلے کا خاکہ نظر آ رہا تھا میں ایک جگہ سے ٹیلے کی دیوار کے قریب نشیب میں اتر گیا فوراں ہی مجھے دو مجاہدوں نے ایک جانب سے نکل کر دبوچ لیا میں جانتا تھا کہ وہ اپنی آدمی ہے اور اب وہ یہ تسلی کرنا چاہتے تھے کہ میں بھی ان کا ہی آدمی ہوں یا کوئی اور ہوں بہت جلد انہوں نے مجھے پہچان لیا منینسہ خالد کے بارے میں پوچھا تو ایک مجاہد نے کہا کمانڈر اندھر ہی ہے اور وہ اندھیرے میں ہیرو پوش ہو گئے کمانڈر خالد کمین گاہ میں ہی تھے مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا گلے لگ کر ملا اور بولا کرمداد خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ سلامت ہمارے پاس آگئے میں تو بالکل نا امید ہو جکا تھا میں نے دری پر بیٹھتے ہوئے کہا خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ بھی میرے پاس بیٹھ گیا کہنے لگا یہ اور بھی خوشی کی بات ہے کہ تم اپنی اصلی شکل میں میرے سامنے بیٹھے ہو یہ بتاؤ اتنے دن کہاں رہے اور تم پر کیا گزری میں نے کمانڈر خالد کو اپنی ساری داستان سنا ڈالی پھر اس نے مجھے بتایا کہ مجھ سے بچھڑنے کے بعد اس پر کیا گزری میں نے جمیلہ کا پوچھا تو کہنے لگا بابی تو اس بار تمہارے لیے سخت پریشان رہی ہے میری بہن نے مجھے بتایا کہ وہ تمہاری جدائی میں آنسو بھی بہتی رہی ہے میں نے کمانڈر خالد زکاہ کمانڈر اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں جمیلہ کو پاکستان چھوڑاؤں گا اس کا یہاں رہنا ہمارے لیے کسی مسئبت کبائیس بن سکتا ہے جبکہ اس پر بھی کوئی مسئبت نازل ہو سکتی ہے خالد بولا اگر تم فیصلہ کر چکے ہو تو مجھے کوئی اعتراج نہیں ہے بلکہ بابی کے واپس جانے سے تم زیادہ آزادی اور یکسوئی سے کام کر سکو گے میں نے کہا پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں بھی جمیلہ کے ساتھ ہی پاکستان جاؤں اور اسے خود اس کے والدین کے حوالے کر کے ہوں لیکن اگر تمہارا کوئی مجاہد اس کی ذمہ داری لے لے کہ وہ جمیلہ کو اس کے ماں باپ کے پاس چھوڑائے گا تو مجھے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے خالد کہنے لگا اس کی تم فکر نہ کرو ہمارا جو مجاہد بابی کو لے کر پاکستان جائے گا وہ اسے اس کے گھر چھوڑ کر ہی آئے گا بلکہ جمیلہ بابی سے پرچا لکھوا کر سال لائے گا کہ میں خیریت سے گھر پہنچ گئی ہوں میں بلکل مطمئن ہو گیا میں نے کہا صبح جمیلہ سے مل کر اسے یہ خوشکبری سناؤں گا خالد نے کہا کہ اب بابی تمہارے بغیر پاکستان جانے پر راضی ہو جائے گی میں نے اعتماد سے کہا وہ ضرور راضی ہو جائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ میں یہاں انڈین فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں میں جہادی کشمیر کا ایک اہم سپاہی ہوں اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ان حقوق کی خاطر جد و جہد کر رہا ہوں جن سے بھارتی حکومت نے انہیں محروم کر رکھا ہے وہ کبھی اعتراض نہیں کرے گی دوسرے روز جمیلہ مجھ سے ملنے کمین گاہ میں آئی میں نے دیکھا کہ اس کی صحت خراب تھی اور وہ پہلے سے کمزور ہو چکی تھی مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے میں نے اسے اپنے سال لگا لیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میں نے اسے حسنہ دیا اور کہا جمیلہ تمہاری مسئیبت کے دن ختم ہو گئے ہیں اب تم بہت جلد پاکستان اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاؤ گی اس نے میرے سینے پر سے سر اٹھا کر کہا میں تمہارے بغیر نہیں جاؤں گی تمہیں بھی میرے ساتھ پاکستان جانا ہوگا میں نے کہا جمیلہ یہاں میرے کچھ فرائز ہیں یہاں کی مسلمانوں کے خاص طور پر کہ انشاءاللہ اپنے میشن مکمل کرنے کے بعد فوراں تمہارے پاس پاکستان واپس آ جاؤں گا مگر وہ اپنی زد پر اڑی رہی اور یہی کہتے رہی کہ وہ میرے بغیر پاکستان نہیں جائے گی میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور بڑے آرام سے سمجھانا شروع کیا کہ میرا ہندوستان میں رہنا اور کشمیریوں کی جنگی آزادی میں حصہ لینا کس قدر ضروری ہے وہ میری باتیں نمالود آنکھوں سے سنت رہی آخر میں نے اسے اس بات پر لازی کر لیا کہ وہ اپنے مجاہدوں کے ساتھ اکیلی ہی پاکستان جائے گی میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی پیار سے کہا جانمن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا وہ کہنے لگی مجھے تمہارے بارے میں بڑا فکر لگا رہے گا جو مصیبت تمہارے سال لگ گئی ہے کہ تم کسی بے وقت انسان سے سام بن سکتے ہو اس نے تو میری جان نکال کر رکھ دی ہے پاکستان میں مجھے ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہے گا کہ خدا جانے تم کس حالت میں ہو اور تم پر کیا گزری ہے میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے گا مجھے کچھ نہیں ہوگا جمیلہ خدا پر بھروسہ رکھو وہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بہت دیر تک زندہ سلامت رکھے گا جمیلہ رات تک کمین گاہ میں میرے پاس رہی ہم نے اکٹھے مل کر کھانا گھایا اس کے بعد وہ چلے گئی کمانڈو خالد نے دوسرے ہی روز اپنے خاص آدمیوں کو بلوا کر ان سے کشمیر میں جنگ بندی لائن کی صورتحال کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کی اپنے خاص دو مجاہدوں نے ہمیں یقین دلائے کہ وہ جمیلہ بھابی کو پاکستان پہچا دیں گے انہیں خاص خفیہ رستوں کا علم ہے کمانڈو خالد نے ان میں سے ایک مجاہد سے کہا شاہباز خان میں یہ تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ تم جمیلہ بھابی کو اس کے والدین کے پاس خود چھوڑ کر آوگے کیا تم یہ ذمہ داری قبول کرتے ہو مجاہد چھاباز خان نے کہا کمانڈر میں یہ ڈیوٹی بڑی ذمہ داری اور خوشی کے ساتھ ادا کروں گا حکم کریں ہمیں بھابی کو لے کر یہاں سے کب جانا ہوگا دیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اسے دن شام کے وقت جمیلہ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مجھ سے رخصت ہو گئی اس نے جاتے وقت مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اپنا خیال رکھوں گا اور جتنی جلدی ہو سکے گا میں پاکستان اس کے پاس واپس آ جاؤں گا جمیلہ کو مجاہدوں کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی طرف روانہ کلنے کے بعد کمانڈو خالید اور میں بیٹھ گئے اور چائے گرم کروا کر پیتے ہوئے باتیں کلنے لگے کمانڈو خالید کہنے لگا کشمیر کے مواز پر بھارتی ہائی کمان نے لیکن ہمارے مجاہدوں کے پاس وسائل کی کمی ہے اب جو انڈیا نارمی کی یونٹے کشمیر میں بھیجی جا رہی ہیں ہماری اطلاع کے مطابق انہیں جدید ترین اسلحہ دیا جا رہا ہے میں نے پوچھا یہ یونٹے اور ان کا اسلحہ کس روڑ سے بھیجا جا رہا ہے کمانڈو خالید نے کہا جمہو سے کشمیر کی وعدی میں پہنچنے کا ایک ہی روٹ ہے اسی روٹ سے یہ سب کچھ جا رہا ہے میں نے اپنی پیالی میں گرم چائے انڈیلتے ہوئے پوچھا ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ بھارت کے کس سپلائی سنٹر سے یہ جدید ترین مقبوضہ کشمیر کو سپلائی ہوتا ہے خالید کہنے لگا یہ معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن یہ سپلائی انتہائی سخت سیکیورٹی میں کی جا رہی ہوگی اس لیے یہ انتہائی حساس اور اہم سپلائی لائن ہے میں نے کہا کمانڈر ہم تو اللہ اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جانے قربان کلنے کے لیے سر پر کفن بان کر نکلے ہوئے ہیں اگر سپلائی لائن پر انڈیان آرمی نے ایٹم بم بھی لگا رکھے ہوں گے تو ہمیں اس سے کہ خالد بولا وہ تو تم ٹھیک کہتے ہو میرا بھی یہی ایمان ہے لیکن صرف اپنی جان پر کھیل جانے سے مقصد حل نہیں ہو جاتا اپنی مشن میں کامیاب ہونا بھی بہت ضروری ہے میں نے چائے کی پیالی کا آخری گھونٹ حلق میں اتالنے کے بعد کہا خالد بھائی تم یہ تو معلوم کرو کہ مقبوضہ کشمیر کے محاصل پر بھارتی یونٹوں کو جدید ترین اسلحہ کی سپلائی کس روٹ سے ہوتی ہے ان کا سپلائی سنٹر بھارت میں کس جگہ پر رہے اور وہاں سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے خالد کہنے لگا یہ کل ہی معلوم ہو جائے گا اب تم بھی آرام کرو رات کافی ہو گئی ہے کمانڈو خالد دوسری کوٹری میں چلا گیا میں وہیں دری پر سو گیا اگلے روز صبح صبح خالد نے اپنے دو خاص آدمیوں کو مقبوضہ کشمیر میں تیونات بھارتی یونٹوں کی سپلائی لائن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے روانہ کر دیا اس دوران میں خوفیہ کمینگا کے اندر ہی رہا میں نے خالد سے ناغن درگا کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا بھائی وہ تو سام کی شکل میں ہوگی اور جب سے تم گئے ہو یہاں ہم نے کسی سام کو نہیں دیکھا میرا خیال ہے کہ تمہاری یہ ناغن درگا بوپال شہر میں نہیں ہے اگر ہوتی تو تمہاری بو پا کر اب تک یہاں پہنچ چکی ہوتی یہ کمانڈو خالد نے بالکل صحیح کہا تھا کیونکہ میں انسانی روپ میں ناغن درگا کو محسوس نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ سام کی شکل میں تھی اس سے میری بو دور سے آ سکتی تھی اور وہ کسی نہ کسی طرح خفیہ کمین گاہ میں پہنچ سکتی تھی اگر وہ اب تک میرے پاس نہیں پہنچی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ واقعی بوپال میں نہیں ہے اب بھیرو جی کے مندر میں بھی اسے دیکھنا فضول تھا پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہ آ گیا ہو آخر وہ سام کے شکل میں ہے کہیں کسی نے اسے دیکھ لیا تو لوگ تو اس کو ہلاک کرنے کے لیے دوڑ پڑے گئے ناغن درگا کے بارے میں میرے ذہن میں ترہ ترہ کے خدشے پیدا ہو رہے تھے مگر میں اس کی تلاش میں نکل بھی نہیں سکتا تھا ایک اہم ترین میشن میرے سامنے آنے والا تھا اور یہ میشن مکبوزہ کشمین میں بارتی فوجی یونٹو کی اسلحہ کی سپلائی کو تباہ کرنے کے میشن تھا جو اپنی کم ترین اور محدود وسائل کو دیکھتے ہوئے بڑا نازک میشن تھا اپنی جس مجاہد کو اسلح کی سپلائی لائن معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا اس نے دو دن لگا دیئے تیسرے دن وہ خفیہ کمینگاہ میں آیا تو فقیر کے بھیس میں تھا کہنے لگا مکبوزہ کشمیر کی انڈین یونٹو کو جانسی کے سپلائی سنٹر سے اسلحہ سپلائی ہوتا ہے یہ اسلحہ بارتی فوجی ٹرکوں میں لوڈ کر کے وایا گوالیار آگرہ دلی امبالا پتھان پور جمہو کشمیر پہنچا جاتا ہے سیکیورٹی کا کیا انتظام ہوتا ہے کمانڈو خالد نے پوچھا مجاہد شاہباز نے کہا ان ٹرکوں کے آگے پیچھے آمڈ گاریاں ہوتی ہیں جن پر مشین گننے لگی ہوتی ہیں درمیان میں بھی اس قسم کی بکتر بند گاریوں کو حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے پتھان پور سے آگے اوپر ہیلیکاپٹر بھی ان ٹرکوں کی دیکھوال کے لیے آ جاتے ہیں کمانڈو خالد خاموش ہو گیا وہ گہری سوچ میں تھا میں نے مجاہد سے پوچھا انتظر یہ کیتنے فوجی ٹرک ہوتے ہیں مجاہد نے کہا میری اطلاع کے مطابق ہفتے میں تین بار جانسی کے اسلحہ سپلائی سینٹر سے بارہن ٹرک مقبوضہ کشمیر کی طرف روانہ ہوتے ہیں کمانڈو خالد کہنے لگا کرمداد ان فوجی ٹرکوں کو ہم کہاں تک تباہ کرتے رہیں گے بہتر تو یہ ہے کہ اصل مدہ ختم کیا جائے یعنی جانسی کا اسلحہ ڈیپو ہی اڑا دیا جائے میں نے کہا کہتے تو تم بالکل ٹھیک ہو میری بھی یہی رائے ہے لیکن اس کے لیے بڑے وسائل کی ضرورت ہوگی کمانڈو خالد نے مسکراتے ہوئے کہا وسائل کیا ہوتے ہیں کرمداد تم خود کہا کرتے ہو کہ مسلمان کم سے کم وسائل کے ساتھ بھی پوری دلیری سے لڑتا ہے اور فتح حاصل کرتا ہے زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ہماری جانیں چلی جائیں گی ہم مر جائیں گے ہم تین چار مجاہدوں کے ملنے سے کشمیری حضریت پرستوں کو کس قدر فائدہ نہیں ہوگا یہ سوچو ہماری جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اہمیت اس بات کی ہے کہ تحریک آزادی کشمیر کو تقوییت پہنچائی جائے اور اس کے دشمروں کو زیادہ سے زیادہ تباہوں پر بات کیا جائے پھر کمانڈو خالد نے مجاہد شاہباز سے بوچھا جانسی کا اسلاح سپلائی سنٹر شہر کے کون سے حصے میں واقع ہے کیا تم یہ معلوم کر سکتے ہو مجاہد نے کہا کیوں نہیں سا مجھے کل کا دن دے دیں میں اس اسلاح سپلائی سنٹر کے بارے میں آپ کو پوری معلومات فراہم کر دوں گا تم بے شک دو دن لے لو مگر پوری تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کرنا مجاہد شاہباز نے کہا ایسا ہی ہوگا کمانڈر انشاءاللہ میں مو اندھیرے کی گاڑی پکڑ کر جانسی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اگلے دن صبح صبح مجاہد شاہباز فقیر کے بھیس میں ہی بھوپال سے جانسی کی طرف روانہ ہو گیا کمانڈو خالد کسی کام سے اپنی کزن سسٹر کے ہاں چلا گیا مناستہ کر کے کمینگاہ میں لیٹ گیا کچھ دیر سو کر آرام کیا پھر بور ہونے لگا تو سوچا باہر نکل کر تھوڑی سہر کرنی چاہیے میں نے گاڑ ڈیوٹی پر متعین مجاہد سے کہا کہ میں ذرا باہر ٹہلنے جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں واپس ہا جاؤں گا اور میں کمینگاہ کے خفیہ دروازے سے باہر نکل آیا باہر دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی راہ کو ہلکی بارش بھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے باہر بڑی خوشگوار ہوا چل رہی تھی خفیہ کمینگاہ کی پہاڑی شہر سے باہر ویران جگہ پر تھی پیچھے ایک اجار سمیدان تھا جہاں ایک طرف کوئی خانکہ تھی جہاں سے کسی کسی وقت کوالی کی آواز آیا کرتی تھی میں ٹہلتے ٹہلتے خانکہ کے قریب چلا گیا پتریلی چار دیواری کے اندر ایک پرانہ گمبت بھرا ہوا تھا گمبت پر سبس جنڈا لہرہ رہا تھا خانکہ کے دروازے کے باہر دو فقیر بیٹھے ہوئے تھے اندر شاید کسی بزرگ کا مزار تھا ان دو فقیروں کے سوا وہاں اور بوئی آدمی نزل نہیں آتا تھا میں نے خانکہ میں جانا مناسب نہ سمجھا اور پیچھے سے ہو کر ٹہلتا ٹہلتا آگے جا کر ایک درخت کے نیچے پتھر کے چھوٹے سے چبوترے پر بیٹھ گیا موسم بہت خوشگبار ہو گیا تھا آسمان عبرالود تھا میں جمیلہ کے بارے میں سوچنے لگا مجھے یقین تھا اور تسلی بھی تھی کہ کمانڈو خالد کے مجاہد اسے اپنی حفاظت میں جنگ بندی لائن عبور کروا کر پاکستان پہنچا دیں گے جمیلہ کی طرف سے میرا ذہن بڑا مطمئن ہو گیا تھا اب میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اپنی توجہ پوری طرح کشمیر کی طرف لگا دوں گا اور محاذ پر جا کر خود بھی مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی کے خلاف لڑوں گا اتنے میں مجھے کسی سپیرے کے بین کی آواز آئی میں نے پلٹ کر دیکھا میدان کی طرف سے ایک سپیرہ بین بجاتا خانکہ کی طرف چلا آ رہا تھا میں خانکہ سے کافی ہٹ کر درخت کے نیچے بیٹھا تھا سپیرہ مزی مزی سے چلتا خانکہ کے باہر آ کر بیٹھ گیا دور سے مجھے ایسا لگا جیسے یہ وہی سپیرہ ہے جو مجھے چندوارہ اور ہوشنگ آباد کے جنگل میں ملا تھا میں نے غور سے دیکھا تو یہ وہی سیاہ فارم سپیرہ تھا مگر اس نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی حالانکہ اس نے خانکہ کی طرف آتے ہوئے مجھے دور سے ہی دیکھا تھا میں نے بھی یہ سوچ کر اسے کوئی اہمیت نہ دی کہ ہو سکتا ہے اسے بھی اسی گاڑی میں بھوپال آنا ہو اور وہ بھوپال آ گیا ہو یہ ضروری نہیں کہ وہ میرے تاکب میں وہاں آیا ہو غار والے سامب کا دیا ہوا سیاہ مہرہ میری جیب میں ہی تھا میں نے کمانڈو خالد سے اس مہرے کا ذکل نہیں کیا تھا محضی اس خیال سے کہ کہیں وہ میرا مزاق نہ اڑائے کمانڈو خالد بنیادی طور پر حقیقت پسند انسان تھا اور اس کی سمکی باتوں کو دل سے کبھی نہیں مانتا تھا اور ان کا مزاق اڑایا کرتا تھا یہ مہرہ بظاہر میرے بھی کسی کام کا نہیں تھا لیکن میں نے اس خیال سے اسی اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ شاید اس کی کبھی کسی جگہ ضرورت پڑ جائے سیاہ فام سپیرہ اپنی دھن میں بین بجا رہا تھا اس نے پیٹاری اپنے سامنے رکھ لی اس بات پر مجھے ضرور حیرانی ہو رہی تھی کہ وہاں سامپوں کا تماشا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے پریہ سپیرہ کس لیے بیٹھ کر بین بجا رہا ہے وہاں دو فقیر ضرور بیٹھے تھے مگر ان سے سپیرے کو کیا مل سکتا تھا سپیرہ مجھ سے کوئی سو ڈیڑھ سو گز کے فاصلے پر تھا بین بجاتے بجاتے اس نے پیٹاری کا مو کھول دیا اندر سے ایک سامپ پھن اٹھا کر کھڑا ہو گیا پھر سامپ پیٹاری سے باہر نکلایا میں نے محسوس کیا کہ سامپ نے پھن میری طرف گھما کر مجھے دور سے دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ رینگتا ہوا میری طرف بہنے لگا میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا سامپ کو میری طرف آتے دیکھ کر سپیرہ نے لپک کر اسے بکڑ لیا اور پیٹاری میں بند کر دیا میں اسے دیکھ رہا تھا وہ پیٹاری جھولے میں ڈال کر اٹھا جھولے کو کاندے سے لٹکایا اور بین بجاتا ہوا مجھ سے کوئی سات قدم کے فاصلے پر سے گزر گیا قریب سے گزرتے ہوئے اس نے میری طرف گھور کر دیکھا میں ابھی اسے دیکھتا رہا سپیرہ میدان کی پرلی جانی والے درختوں کی طرف نکل گیا یہ سپیرہ میرے لیے بڑا پوری سرار بنتا جا رہا تھا کبھی مجھے احساس ہوتا کہ اسے کس طرح پتہ چل گیا کہ میرے پاس مہان آگ کم ہو رہا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے میرے پیچھے لگا ہوا ہے کبھی محسوس ہوتا کہ یہ سی آئی ڈی کا آدمی ہے اور میری نگرانی کر رہا ہے سپیرہ میری نگاہوں سے اجل ہو چکا تھا مگر میں کچھ دیر وہیں درخت کے نیچے بیٹھ رہا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ اگر وہ کسی جگہ چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہو ہو تو میرا پیچھا کرتے خفیہ کمینگاہ تک پہنچ جائے جب مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تو میں اٹھ کر خانکاہ کے اندر جا کر بیٹھ گئے میں سپیرے کو یہ تاثر ضرور دینا چاہتا تھا کہ میں خانکاہ پر فاتحہ خانی کے لیے آیا ہوں خانکاہ میں بیٹھے بیٹھے جب مجھے آدھا پون گھنٹا گزر گیا تو میں اٹھا اور واپس کمینگاہ کی طرف جانے کی بجائے شہر کو جانے والی سڑک پر آ گیا میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ابھی کمینگاہ کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے شک تھا کہ سپیرہ کہیں نہ کہیں چھپ کر میری نکلو حرکت کی نگرانی کر رہا ہے سڑک پر سے کبھی کبھی کوئی گاڑی یککہ اور رکشہ گزر جاتا تھا اچانک مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ بیرو جی کے مندر چلا جاؤں شاید وہاں سے ناغندرگاہ کا کوئی سراغ مل جائے یہ مندر میں نے دیکھا ہوا تھا جس سڑک پر میں جا رہا تھا وہاں سے ایک کچھا راستہ لال پہاڑی کی طرف نکلتا تھا بیرو جی کا مندر اسی لال پہاڑی کے پیچھے باقے تھا میں نے کچھے راستے پر آتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا مجھے سپیرہ کہیں دکھائی نہ دیا لیکن مجھے شک تھا کہ اگر وہ سی آئی ڈی کا آدمی ہے تو چھپ کر ضرور میرا تاکب کر رہا ہوگا سی آئی ڈی والوں کو بھی زمین سام کی طرح اپنے اندر چھپا لیتی ہے اور وہ پلک جھبکنے میں غائب ہو جاتے ہیں بیرو جی کیا مندر لال پہاڑی کے پیچھے ایک چھوٹا سا مندر تھا پتھر کی دیوار کے اندر ایک چوکور جبوترے پر بنا ہوا تھا سہن میں کچھ سادو بیٹھے ہوئے تھے مندر کے دروازے پر ایک پجاری دہلی اس کے اندر مورتی کے پاس بیٹھا بجن کیرتن کر رہا تھا میں نے گہرے گہرے سانس لے کر فضاء میں ناغن درگا کی بھو سونگنے کی کوشش کی مگر مجھے کوئی کامیابی نہ ہوئی یہاں تو ناغن درگا وہاں موجود نہیں تھی اور یہاں پھر اگر موجود تھی تو مجھے اس کی بھو نہیں محسوس ہو رہی تھی مندر کے پیچھے کئی چھوٹی چھوٹی مورتیاں پرانی دیواروں میں لگی ہوئی تھی ان دیواروں میں خوشک گھاس ہوگی ہوئی تھی اچانک مجھے کسی سانپ کی بھنکار سنائی دی آواز میرے اکب سے آئی تھی میں نے پلٹ کر دیکھا ایک مٹی آلے رنگ کا چھوٹا سا سانپ پن اٹھائے مجھے گور رہا تھا یہ ناغن درگا نہیں تھی وہ سیاہ رنگ کے سانپ کے روپ میں تھی میں نے اسے دیکھا اپنی طرف سے میں مطمئن تھا کہ سانپ نے اگر مجھے ڈس بھی دیا تو مجھ پر اس کے زہر کا کوئی اصل نہیں ہوگا میں نے مسکرا کر سانپ سے کہا یار تو کیا میری طرف گور گور کر دیکھ رہا ہے اگر تجھے معلوم ہو گیا ہے کہ میں کبھی کبھی انسان سے سام بن جاتا ہوں تو بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے میں اصل میں انسان ہی ہوں ہاں اگر تو مجھے ناغن درگا کے پاس لے چلے تو میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں گا اچانک سانپ نے مجھ پر چھلانگ لگا دی وہ سیدھا میری گردن پر آیا اور اس نے مجھے ڈس دیا میں نے اسے پکڑ کر پرے پھینک دیا اور گالی دے کر کہا آخر تو بھی میرا دشمن ہی نکلا ہے دفع ہو جا یہاں سے نہیں تو میں تجھے مار ڈالوں گا سام مجھ سے پانچھے فٹ کے فاصلے پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور میری طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا میں نے وہاں سے واپس چلنے کے لئے پاؤں ٹھایا تو مجھے اپنا پاؤں بھاری محسوس ہوا میں نے دوسرا پاؤں ٹھانے کی کوشش کی تو وہ پہلے پاؤں سے زیادہ بھاری تھا اس کے بعد مجھے اپنا سارا جسم پتھر کی طرح بھاری لگنے لگا پھر میرا حلق خوشک ہو گیا کیا میں سامپ ہو گیا تھا مجھے خیال آیا اس کے ساتھ ہی میں لٹ کھڑا کر گر پڑا میں نے کسی کو آواز دینے کی کوشش کی لیکن میری آواز باندھ ہو گئی تھی جسم بالکل سن ہو چکا تھا یا خدای ایسا کیوں ہوا ضرور یہ کوئی ختلناک سامپ تھا جس کے زہل نے مجھ پر محلک اثر کیا تھا مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی میں زمین پر بے حصو حرکت پڑا تھا نہ ہاتھ ہلا سکتا تھا نہ پاؤں ہلا سکتا تھا قدموں کی چاپ میرے قریب آ کر رک گئی ایک آدمی مجھ پر جھکا یہ وہی سیاہ فام سپیرہ تھا اس نے سامپ کو اٹھا کر اپنی پیٹاری میں بند کر کے پیٹاری کو جھولے میں ڈالا اور میرے کپڑوں کی تلاشی لینے شروع کر دی میں سمجھ گیا کہ وہ کس چیز کی تلاش میں تھا آخری سے میری جاکٹ کی جیب میں سے مہاناک کا مہرہ مل گیا مہرے کو غور سے دیکھنے کے بعد سپیرے نے اسے چوم لیا میری طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھا مہرہ اپنی صدری کی جیب میں ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے میں بھی بسی کی حالت میں وہیں زمین پر پڑا تھا مندر کی جانب سے اب کسی پجاری کے بجن گنگرانے کی آواز آنے لگی تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ تقدیر کیا کھیل کھیلنے والی تھی نہ میں اٹھ سکتا تھا نہ جسم ہلا سکتا تھا نہ بول سکتا تھا صرف سن سکتا تھا ایک دم سے مجھے ایک جھٹکہ سے لگا میں سمجھ گیا کہ میرے ساتھ کیا گزلنے والی ہے مجھے دوسرا اور پھر تیسرا جھٹکہ لگا اور میرا بدن ہلکا ہونا شروع ہو گیا میرے جسم کا احساس غائب ہو گیا تھا میں جیسے اپنی جسم سے آلگ ہو کر اپنے جسم کو زمین پر پڑے دیکھ رہا تھا آہستہ آہستہ میرا انسانی جسم غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک سامپ لیٹا ہوا تھا میرا شعور واپس آ جگا تھا اور میں انسان سے سامپ کی شکل اختیار کر گیا تھا تو دوستو اگلی قسطے سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں